موسیقی 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 جائج صاحب نے فیصلہ دینا ہے نا وہ فیصلہ دیتے وہ نے پتہ ہوکے اسلام آباد ہائی کورس پاملے کو دیکھ رہی ہے ہم نے پرنسپل یعنی ورناط کیا تھا دو طرح سے شروع ہوکے بہت سے لوگوں کا اتراز تھا کہ آپ نے سسپنشن کیوں پہلے کی سسپنشن کر کے جائج کا مائنڈ لینا تھا جائج کا ذہن لینا تھا پہلے آپ کو پتہ کس طرح کیس ٹرانسور کیا گیا آپ کے سامنے بتائیں نا کیس ٹرانسور نہیں آخری سٹیج پہ آگیا ہوا تھا ساری اپیلیں سننی تھی اور یہ کیس جیسے ٹرانسور ہوکے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات تو بڑی واضح ہے چار اپشن تھی ہم جب بیٹھ کے ڈسکس کی بوشہ بیوی صاحب ایسے ملاقات میں جو ڈسکس کی ہم نے کیا تھا کہ ایک پوسیبلیٹی تھی کہ بوشہ بیوی صاحب کی زمانت سسپینشن کر دیں گے عورت ہونے کہناتے لیکن دس صفوں میں وہ کہانییں لکھی ہیں بہت زیادہ لیکن عمران خان صاحب کو سزا سسپینڈ نہیں کریں گے دوسری پوسیبلیٹی ہے کہ دونوں کی زمانتیں دے دیں گے سسپینڈ کر دیں گے تیسری پوسیبلیٹی کیا تھی کہ یہ جوہنا یہ زمانتیں مسترد کر دیں گے سسا سسپینڈ مسترد کر دیں گے اور چوتھی جو بات سامنے رکھی تھی تو کہیں یہ نہ کہہ دے کہ جناب میں مین اپیل اس کو لٹکا کے رکھتا ہوں جو کہ اسلام با تھا یہ کھوڑ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے ستائیس جون سے پہلے پہلے فیصلہ کرنا ہے اس لیے اس نے اپنی فیصلہ سنا دیا فیصلہ بیسے بہت غلط ہے بڑے لکونہ دے اس کی اندر اور میں نے آتے ٹویٹ کر دیا تھا کہ اس کی درخواست تیار ہے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھتے یعنی یہ اپنی نوکیت کہہ ایسا کیس ہے شاتے کوئی ہے نہیں ایویڈنس کوئی ہے نہیں صرف کچھ نہیں ہے اور وجہ کیا تھا عمران خان کو جیل کے اندر ابھی رکھ رہا ہے جیل کے اندر زیادہ در رکھا نہیں جا سکتا کیا ابھی کوئی ایسی چیز رکھی سامنے کہ جناب اس میں بھی زمانت نہیں ہے اس میں بھی زمانت نہیں ہے سوارے کیس میں سسپینڈ ہو چکے ہیں سسپینڈ جو جس میں سزائیں دی ہیں نو مہی کے حوالے سے وہ اپنے دیکھ لیا کہ اس میں بیلیں بیل فیوریس چل رہی ہے لاہور میں بھی چل رہی ہے جہاں بھی چل رہی ہے ہر جگہ سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے ایک اور جو بات ہے نا امران خان ایک بتا دو امران خان سب کوئی سہولیت کے حق میں نہیں ہے یعنی میرا اے سی کے حوالے سے کوئی بہت بڑا پرائیویٹ کمرہ ہونا ہونا ہو بشرا بی بی صاحب کا concern ہے کہ یعنی ایک خان ایک بی بی کو خاند کا concern تو رہتا ہے نا لیکن قوم کے لیے ان کا concern اپنی جگہ ور موجود ہے کہ جناب یہ یہ حق ہے ان کا صاحب کا وزیراعظم رہے ہیں انہیں کوئی شوق نہیں ہے لیکن کمرے تو اچھی ہونا کم از کم اٹلیس بہتر ہوں جو ان چیزوں کو دیکھ سکیں حمد حوصلہ موجود ہے پرقرار ہے اب شبیل صاحب نے ایک اور بڑا زبرزہ ذکر کیا کہ سب میری مخالفت کرتے رہے کہ میں ونیگ اللہ چھوڑ کے اڈیالہ جیل کیوں آئیں اڈیالہ جیل آنا بہت ضروری تھا تاکہ day to day affairs باقی چیزیں ساری پتہ چلتے رہیں پارٹی میں کون کہاں چل رہا ہے کس طرح معاملات دیکھ رہے ہیں یہ سارا چیزیں تاکہ information ساری آپس میں شیئرنگ ہو سکے اور بہترین فیصلہ کیا جا سکے امنان خان صاحب حمد میں ہے حوصلے میں ہے نہ پیچھے ہٹنے والے نہیں نہ کسی اور طرف جانے کے حوالے سے جو سوچ رہے ہیں لیکن یہ میں بتا دوں یہ کیس بریت کا ہے بریت کا کیس ہے کتنی دیرہ آپ رکھ لیں گے اندر کب تک رکھ لیں گے کیا کر لیں گے کب تک زیادتی کریں گے یہ زیادتیاں آپ کی زیادتی چلنے والی نہیں ہیں زیادتیاں زیادتی چلنے والی نہیں ہیں اور جو اپنا نا کوٹ کی اندر بہت سی باتیں جو اس حوالے سے نعرہ بازی ہی ہو یار یہ ٹائم نہیں ہے ایسا خدا رہا پارٹی کا متحدہ رہنے دیں پارٹی آگے چلے میں نے فاچوچ صاحب کے بارے میں کہا تھا میں ہم کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا یہ ٹائم نہیں ہے ڈیوائیڈنڈ رول کے حوالے سے پرنسپل کا ہمیں سب کو اکٹھا چلنا ہے ٹھیک ہے وہ سارے ہرے کے اپنے اطرازات ہیں تحفظات اپنے ہیں وہ اپنی جگہ تحفظات رہیں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے پھر سب کو دیکھ لیں گے وہ فیصلہ جو کریں گے جو فیصلہ رونے کرنا ہے وہ چلے گا اب آتا ہوں میں اسلامباد سپریم کورٹ کے اندر ہیری آج میں موجود تھا ساری میں الیکشن کمیشن نے اپنے پاؤں پہ کلوڑا رہا خود مار لیا ہے تیرہ میمبر بینچ تھا اور میں بینچ میں میں نوٹ کرتا رہا ہوں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ میں جو دیکھ رہا ہوں جو میرا نکتہ نظر ہے وہ سیٹ سیٹ کر دے جو بڑی مزدار بات ہے میں نے میڈیا سے ڈاٹ ٹاک بھی کی سب زیدہ حضرت صاحب میرے ساتھ تھے تھے سنیتہات کمسل کے شعظب کامل ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھی اور ان کے میں کئی کیسیز میں دیکھتا رہا ہوں اور بات بڑی واضح ہے انہوں نے صاحب صاحب سارا بتایا کہ انہوں نے بیڈ کا اور جو کمال کی بات ہے جب ان کی درخواست سامنے رکھی تو اس میں لکھا تھا بیڈ دیں اگر بیڈ نہ ہو سکے تو پھر پگڑی دے دیں اور ان کے ساتھ کتنے تخابی نشان بدلے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں سوال جو مرزدار پکڑا سکندر محمد نے سکندر محمد نے ایک درخواست ایک کمپیریزن ان کے سامنے پیش کیا کیا پیش کیا ایک کمپیریزن کمپیریزن بڑا مددہ دار ہے انہوں نے نومینیشن پیپر داخل کرنے سے باقی چیزوں کی حد تک ابھی ہیرنگ چال رہی تھی سوال جواب چال لے تھے منصور علی شاہ صاحب پوچھا جیسے سعید منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہا تھے آج جیسے کازی فائز سے سب اس طرح نہیں تھے اگریسیف بڑے کام کول ہیرنگ کی چیزیں سنی باتیں سنی ساری سوال جو پیدا ہوا نا جیسے عائشہ ملک کے سوال تھے سکندر محمد نے بڑی بتمیزی کی لفظ تنیا کہتا اچھا لکھتا لگتا روڑ ہونے کی کوشش کی لیکن وہ بڑے تحمل کے ساتھ جیسے زہتم علی اللہ بڑے سکون کے ساتھ جیسے جمال مندو کل کے سوال بڑے زبردست تھے اور جیسے سعید منصور علی شاہ لیکن سب سے جو چھکا مارا نا وہ مارا جیسے یایہ فرنی صاحب جیسے یایہ فرنی صاحب بڑا بجدار سوال ہے اور جیسے منصور علی شاہ ان کے ساتھ کوئن سائیڈ کر رہے تھے وہ بات کو انہوں نے کیا سوال پوچھا انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ کہ ایک سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعت نے لوگوں نے کاغذات جمع کر آئے نومیلیشن پیپر ڈیکلریشن دی ہے کہ فلان پارٹی کے ساتھ ہے اچھا اور اب بعد میں سیٹیفیکیٹ بھی آ گیا تو کیا الیکشن کوشش نہیں ہے کہ قانون میں یہ اختیار ہے کوئی ہے تو بتائیے گا کہ آپ اس کو وہ سمبل نہ دیں آپ اس کو وہ انتخابی نشان نہ دیں یہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ آپ کیا انتخابی نشان دینے سے وہ روک سکتے ہیں اس پہ وہ جو سوال ہے سیکشن سیکشن سیکسی سیکسی سیون جترہ درکی بات جسی سعید مسور علی شاہ صاحب نے بہت ایک کا سوال بتائیں اس پہ جو ہے جسیس نائیم افغر افغان جو روشترہ آئی کرو چیز جسیس آئے ہیں انہوں نے مختلف کمپیریزن کہ آپ نے کو کمپیریزن دیا ہے اکاسی کے قریب کاغذات داخل ہوئے اس میں سے اتنے انہیں ازاد دیئے اتنوں نے پی ٹی آئی کے نومینیشن بتائی کہ میں اس کا پائیڈٹ ہوں اتنوں نے باقی چیزیں بتائیں یہ بات ہو رہی ہے جو ایم این ایز منتخب ہو گئے ابھی باقی کی بات نہیں ہو رہی ہے جب باقی کا ڈیٹا سامنے آئے گا اگر نومینیشن پیپر سارے منگوا لیے تو پھر تو حالات کسی اور طرف جائیں گے نومینیشن پیپر میں اب جو سوال آگے پھنس گیا نا کہ پاکستان تحریک انصاب میں نومینیشن پیپر میں ڈیکلریشن دی کہ پاکستان تحریک انصاب میں بڑی تعداد آئے سرٹیفیکٹ بھی جمع کر آ دی یہ الیکشنل کمیشن مانگ رہا ہے کہ سرٹیفیکٹ بھی جمع کر آ دی تو اب اگر آپ سرٹیفیکٹ بھی جمع کر آ دی تو آپ ان کو بلے کا انتخابی نشان کیوں نہیں دے رہے یہ وہ سوال ہے جہاں پیدا بلے کا انتخابی نشان جو لینا ہے وہ پارٹی بیان کر دینا پارٹی پہ پابندی لگانے والی بات ہے تو پارٹی پہ پابندی اس طرح نہیں لگ سکتی ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ چونکہ میں نے سیکشن دو سو پندرہ چیلنج کیا رون نائنٹی فور چیلنج کیا ہے جہاں آکے لا جواب لی بات آ گئی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن مطمئن نہیں کر پا رہا چیزوں کو اور میں اب کہہ سکتا ہوں اور یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ نومی نے فیرس جمع کرائی تھی ریزارف سیٹوں کے لیے تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف میں سننی تاعت کا انصل تو بات کی باتیں ہیں ابھی تو بگے فریق بننے کی درخواست اب سامنے آیا چکی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ساری اب تعداد ترین جو ریکارڈ پہ آگے ہوئے ہیں وہ بھی خوشخبری میں دے دوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پشاور ایکوڑ کا فیصلہ کلا دم ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی کلا دم ہو جائے گا اور عدالت کا ججیز کا یہ تھا کہ یہ عوام کا منڈیٹ ہے عوام کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں الیکشن کمیشن کیسے یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے جو میں نے جج کیا ہے خوشخبری آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے پرشان نہیں ہونا عدد والے کیس میں پندرہ تک آپ اچھی خبریں سنیں گے انشاءاللہ علیہ وسلم یہ ہمت اور خوصلہ نہ توڑے ہیں اجازہ جاتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ باکسان زندہ بعد